میاں نواز شریف کی مضمت کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کیا بولا ہے ایون الطاف حسین ان سے بہتر آدمی ہے جنہوں نے اپالوجائز کیا ایسی بات کر کے خواتین ووٹر انتقام لیں گی میاں نواز شریف سے اور میدان میں تو اترے ہیں ندیم ملک صاحب نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں جو نمائندے بیٹھے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ان کی پارٹیاں ایسی گیمہ گیمی ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے اور کوئی ایسی گیمہ گیمی یہ نہیں پروڈیوس کر پا رہے اس وقت تو عمران خان صاحب کو بڑی اچھی باتیں لگتی تھی معذرت کے ساتھ اس وقت عمران خان صاحب کا جد ساری ہے تو یہ بہت irregularity ہے جو بھی ہے ایک بات بڑی اہم ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے باہر تو نکلیں پتہ لگے لیول پلائنگ فیلڈ چھوڑیں فیلڈ ہی دے دیں ہم گیمہ گیمی ہم گیمہ گیمی ہو جائے وہ آپ بلے کا نشان نہ لینے دیں وہ آپ کیمپین نہ کرنے دیں وہ آپ امید باروں کو جیلو میں ڈال دیں وہ آپ ورکر کمینشن کرنے والوں کو اٹھا کے ایم پیو کے نیچے کر لیں اے کتنی یہ سوچنا چاہیے تھا نا نو مائی کنتی جانا ساتھ دوسری میں ڈالنے تیسری میں ڈالنے اس سے تو اس تحکام یا کوئی دھرپا اس تحکام یا کوئی جمہوری نظام کا تسلسل تو نہیں ہوگا وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ندیم ملک کے پروگرام میں جب نون لیگی تارک فضل چودی نے کہا کہ ہم اس وقت الیکشن میں لیڈ کر رہے ہیں اس پر پی ٹی آئی کے سینئر رینما ولیڈ اقبال نے کہا کہ پہلے عوام میں نکلو جلسہ کر گئے دکھاؤ پھر لیڈ کی بات کرنا لیڈ اقبال نے آج لائف شو میں تارک فضل چودری کی ایسی بینڈ بجائی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کا ازادی کے ساتھ کمپین کرنا وہ ایک سوال ہے تاکہ لوگوں اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیا اس کا جواب آسان موجود ہے یا نہیں میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں جی میں نے آپ کو گنوا دیا نا کہ پاکستان کا روشن مستقبل کے لیے کیا لوازمات ہیں اور میرے نزدیک میں نے پہلے سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے میں نہیں کلیم کر رہا میں نہیں سرویز کا نام لے رہا کہہ رہا کہ جی اس پارٹی کے اتنے فیصد ووٹ ہیں اس کے اتنے فیصد ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ایسے طریقے سے آنے والا انتخاب کرایا گیا چھوڑ دیں ماضی میں جو ہوا اور چلیں نہیں بھی چھوڑنا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا لیکن اگر آنے والے انتخاب میں پاکستان کی جو ساڑھے بارہ تقریباً ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی سکس ملین ووٹرز جو ہیں ریجسٹرڈ ووٹرز ان کے ایک بہت بڑے ایسے طریقے سے اس کو کرنا کہ بہت بڑا حصہ اس ایک سو چھبیس ملین ووٹرز کا اپنے ووٹ کے حق سے محروم کرنے سے مترادف ہو جائے تو آپ کس طرح اس تحکام کی توقع کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کوئی بھی ہو جائے وہ آپ بلے کا نشان نہ لینے دیں وہ آپ کیمپین نہ کرنے دیں وہ آپ امیدواروں کو جیلوں میں ڈال دیں وہ آپ ورکر کنونشن کرنے والوں کو اٹھا کے ایم پیو کے نیچے اریسٹ کر لیں آپ ایک شخص کو بیس بیس دفعہ بیس بیس دفعہ چھے چھے دفعہ آٹھ آٹھ دفعہ ایک رہی ہوتی ہے تو دوسری میں ڈال دیں اور تیسری میں ڈال دیں اسے تو اس تحکام یا کوئی دھیرپا اس تحکام یا کوئی جمہوری نظام کا تسلسل تو نہیں ہوگا اور میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں میں اگری نہیں کرتا ندیم بلک صاحب آپ سے بھی اس میں اور آپ کے دونوں مہمانوں سے بھی اس میں دوہزار اٹھارہ کی تشبیح دی اور اس دوہزار تیس یا ہونا تو تیس میں ہی چاہیے تھا چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے کہ جو حال پی ایم ایل این کا اس وقت تھا یہ پی ٹی آئی کا اس وقت ہو رہا ہے کیا واقعی یہ دروست ہے آپ نے کچھ مثالیں دیں لیکن کیا پی ایم ایل این اپنے جلسے نہیں کر سک رہی تھی کیا پی ایم ایل این اپنی کارنر میٹنگز نہیں کر سک رہی تھی اس وقت کیا پی ایم ایل این اپنے ورکرز کنونشن نہیں کر سک رہی تھی وہ سب کچھ کر رہے تھے یس ان کے لیڈرز کچھ ایسے تھے جن کو آپ نے کہا آخری رات کو جیل کر دیا گیا کچھ چیدہ چیدہ مثالیں ہیں لیکن اتنے وسیع پیمانے پر اتنا اتنی بڑی پابندی جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اور یہ بائی دوئے یہ جو بلے کے نشان کا نہ دینے والی بات یا جو فیصلہ 23 نومبر کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اس پر بڑا تفصیلی مضمون اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ پلڈ ایٹ کے جو سربراہ ہیں محبوب صاحب آپ بھی بلاتے رہتے ہیں ان کو اپنے پروگرام پر وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہو اب کیا باقی 170 کے قریب پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا ان کو بھی ان کے آئین کی اس طرح سکروٹنی ہوگی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کی ایسی سکروٹنی ہوگی کیا ان کو بھی اس طرح سے اپنے انتخابی نشان سے محبوب کیا جائے گا اگر اصول کا اطلاع کیا جائے جو پی ٹی آئی پر لگو ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعتیں یہ میں نہیں کہہ رہا اسلامی ایک ایکسپشن ہوگی باقی ساروں کو نئے الیکشن میں جانا پڑے ہیں لیکن آپ کے پروگرام کے شروع کے حصے میں ایک بات آئی تھی مجھے دو جملے اس کے لیے بھی بولنے دیں اور پھر میں ایکزیکلی اسی ٹاپک پہ آؤں گا پہلے اس کا جواب دے لیں پھر اس کی طرف آجا آپ فکر نہ کریں پورا جواب آئے گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے الیکشن میں گہما گہمی میری عرض ہے کہ ایک باری فری ہینڈ دے دیں پی ٹی آئی کو نہ یہ پابندیاں لگائیں ایسی گہما گہمی یہ آئے گی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں جو نمائندے بیٹھے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ان کی پارٹیاں ایسی گہما گہمی ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے اور کوئی ایسی گہما گہمی یہ نہیں پروڈیوس کر پا رہے اور میاں صاحب بھی مری کے اندر بیٹھ کے مری میں بیٹھ کے کسی کے بند گارڈن کے اندر کنونشن کرتے ہیں پھر سیالکورٹ جاتے ہیں خاج آسیف کے گھر کے گراؤن میں کنونشن کرتے ہیں باہر تو نکلیں پتہ لگے لیول پلائنگ فیلڈ تو چھوڑیں فیلڈ ہی دے دیں ہم گہما گہمی ہم گہما گہمی دکھائیں گے آپ کو ہم گہما گہمی دکھائیں گے آپ پلی گہما گہمی تو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے نہیں وہ آپ کوئی مبارک ہو لیکن نکی سکتوبر کا جلسہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ لگے گا کہ کنی لوگ آئے تھے میں آن ائر میاں نواز شریف کی مزمت کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کیا بولا ہے ایون الطاف حسین ان سے بہتر آدمی ہیں جنہوں نے اپولوجائز کیا ایسی بات کر کے وہ ایلیدہ بات ہے خواتین نے ذکر کہاں سے آگیا ہے آپ نے کہاں بھیرگار کے بات کرنے کے جانے ہیں وہ پورا ایک ایلیدہ ٹاپک ہے جس پہ خواتین ووٹر انتقام لیں گی میاں نواز شریف سے اور میدان میں تو اترے ہیں ندیم ملک صاحب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ندیم صاحب آپ نے کہا تھا جواب میں اس کا دوں دیکھیں اس وقت کہہ رہے ہیں نا اعتصاب ہو میں آپ کو ترتیب میں آخری بات پہلے اور پھر پیشلی باتیں بعد میں ریورس آرڈر میں سب سے پہلے کہ یارہ گھنٹے کس کی انٹیروگیشن ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر امران خان چیرون امران خان ہی کی ہوئی ہے کس کیس پر اور میں یہ ارز کر دوں کہ پیٹر نے پال کو پے کیا یا جو بھی کچھ کیا اگر یہ نہیں ثابت ہوتا کہ پرسنل گین کوئی کرپ پروسیڈ آف کرائیم یا کرپ پریکٹسز کا جو ہے جو ہے ایسا کوئی چیز ہے جو پرسنل گین ہوا ہے خان صاحب کا تو کوئی کیس ان کے اوپر نہیں بن سکتا اور جو کل سے اگر اوپن ٹرائل ہوتا ہے سائیفر کیس کا تو یہ سلمان اکرم راجہ جو اس میں وکیل ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ پتا لگے گا پبلک کو ایسا مزکہ خیز کیس ہے اب ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں ان پروسیڈز کے اندر ساری پاکستان کو لٹایا گیا تھا ان کی اے نے جو پیسہ پکلا تھا کسی بھی سکم سانسیز میں آپ دوبارہ اس لائیبیلٹی کے گینس ایڈجس کرنے کی جازت نہیں دے سکتے تھے تو یہ بہت ان ریگلاریٹی ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے لفافہ نہیں کھل لگی ہے یہ بند لفافہ ہے اس کو ہاں کر دیں ان پروسیڈز کے اندر بند لفافہ میں ہاں کر دی کیونکہ فردس ایک ارز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے یہ اس پروسیڈز میں ایک ایسے فلیٹ کی سیل بھی ہے ون ہائٹ پاک منشن کی جو میاں حسین عباد شریف یا میاں حسن ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے کہنے پہ ہوئی ہے اور وہ سیل پروسیڈز وہ پچاس میلن پونڈ کی پروپرٹی ہے ان پروسیڈز میں وہ شامل ہے تو یہ بفکر ہیں تو ہی جواب دیں گے نا میں تجھتے تو ایک سن نوہ ملین پونڈ کا جواب آئے گا تو اس کا جواب آئے گا اس وقت تو یارہ ملینٹے اس وقت تو یارہ ملینٹے اس وقت تو نواز شریف کی تفتیش اس کیس میں نہیں ہو رہی اس وقت تو خان صاحب کی ہی ہو رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دفینڈ کر رہی ہے یہ ہے کہ تیٹی آئی کی حکومت جس کا سلوگن یہ تھا کہ ہم آئیں گے تو لوٹیو یار یہ کتری خط کو ڈیفینڈ کر لیں چلے کوئی کر لیں یہ وقت نے کتری خط سچا تھا تو وہ اس لائیبلیٹی کے اگنس ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دے دی تو کم از کم آپ کی جماعت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور دنیا میں کوئی بھی جماعت کر لیتی آپ وہ جماعت نہیں ہونے چاہیے تھے آپ کا سلوگن تھا پارٹی منفیسٹ ہو تھا پوری الیکشن کمپین میں آپ اس کے اوپر گئے تھے کہ ہم لوٹیوئی دولت واپس لائیں گے اور اس سے پہلے یہ کیس بھی پڑھیں نواز شریف کو پچھلی دفعہ جب ناہل قرار دیا گیا تو ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا بلکہ ان کے پارٹی نے جو سینیٹرز کو ٹکٹ ایوارڈ کی ہوئے تھے وہ بھی اوپن کر دیا گیا جی وہ غریب منجمنٹ تھی انجینئرڈ پروسس تھا پورا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیم پروسس اس دفعہ عمران خان کے اوپر لاغو ہونا جائے لگ یہی رہے مجھے جی ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا لیکن ان کو اور اس کی وجہ سے جو ٹکٹس انہوں نے سینیٹ کے لیے اوارڈ کیے تھے مارچ یا فروری دو ہزار اٹھارہ میں وہ آزاد امیدواروں کے طور پر لڑے تھے لیکن کیونکہ ان کے سینیٹرز وہاں موجود تھے اور ہر ایک کو بیالیس ووٹ چاہیے تھے وہ تو ان کو مل گئے لیکن جولائی کے اندر جو عام انتخاب ہوا تھا اس میں تو نہیں ان کو محروم کیا لیکن کیا عمران خان پارٹی صدارت سے محروم ہونے کا خطرہ موجود ہے آپ ذرا دسٹنگوش کر لیں نا دو چیزوں میں کہ سینیٹ کا انتخاب کیا ہوتا ہے لمبا ہو جائے گا میرے پاس تائم کام ہے کیا عمران خان پارٹی صدارت سے محروم ہونے کا خطرہ موجود ہے آپ عام انتخاب دوہزار اٹھارہ کی بات کریں کیونکہ میں عام انتخاب دوہزار چوبیس کی بات کر رہا کیا عمران خان کی پارٹی صدارت سے ہٹنے کا خطرہ موجود ہے اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا جی لیکن آپ کے سامنے ہے سارا کچھ اس طرح کا کوئی اقدام یا نواز شریف کے خلاف اٹھارہ کے عام انتخاب سے پہلے نہیں لیا گیا تھا نہ ان کی پارٹی کے خلاف نہ ان کے امیدواروں کے خلاف سینیٹ کے الیکشن کی مثال بلکل اس وقت ارریلیونٹ ہے اور اس پہ لاغو نہیں ہوتی جنرل الیکشن اور سینیٹ کے الیکشن میں بہت فرق ہے اور وہ اس الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے ان کے سارے امیدوار کامیاب ہوئے تھے یہ کام ہوتے دیکھا تھا کہ نواز شریف کو پہلے سزا ہوئی پھر ڈسکوالیفائی ہوئی پھر ان کو پارٹی صدارت سے ہٹھایا گیا عمران خان کے اوپر جو کیس ہیں میں ان کی کیسوں کی درستگیئی ہے غلط ہونے کے اوپر کوئی تفسار نہیں کروں گا لیکن اگر وہ صرف توشہ خانہ والے کیس میں ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن ان کی سرینڈ کرتی ہے تو پارٹی صدارت ان کی ہٹ سکتی ہے الیکشن پابندی ہے پہلے ہوتا رہے نا اس ملک میں ہماری آپ کو یاد نہیں کہ دو ہزار اٹھاران سے الیکشن سے پہلے جالی اکاؤنٹ کیس کھل گئے پیپرز پارٹی پارلیمنٹیشن بھی ایسی بنائی گئی تھی چار پی ہیں بنائی گئی تھی اس لیے کہ ہمیں روک دیا گیا تھا لہٰذا بات یہ ہے اس وقت تو عمران خان صاحب کو بڑی اچھی باتیں لگتی تھی مذہرت کے ساتھ اس وقت عمران خان صاحب کا جو سارے ایک پیچ تھا ایک پیچ پہ وہ تلوار لے کے سب کا سر کلم کرنا چاہتے تھے یہ سیکھتا کوئی نہیں ہے اس دوہزار دوکر میں تو ایک سیٹ ملی تھی خان صاحب کو اس میں اس وقت لوٹی ہوئی دولت اپنی جیب میں ساری آئی تو بات یہ ہے کہ اگر پیٹر کو پکڑنا ہے تو پول بھی پکڑا جائیں دونوں پکڑے جائیں دونوں پکڑے ہیں نہیں کہ خالی ایک بندہ جو ہے ساری ایٹر صاحب جو ولید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ دوہ در اٹھارہ کا موازنہ نہ کریں دوہ در اٹھارہ کے الیکشن میں مینوارشریف صاحب کہا تھے جیل میں تھے باہتو نہیں تھے باہ بیٹی دونوں جیل میں تھے اور اس کے بعد جو بیٹی کی اوپر جرم بعد میں کیا ہوا یہ درست نہیں ہے ہم ریپیٹ نہیں چاہتے غلط کو غلط کہنا چاہیے ہم ریپیٹ بلکل نہیں چاہتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت جنون کیسز کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہم ملوث ہیں اور ہمارے لوگوں کو تو انہوں نے چار سرونڈ ڈالڈال کی اندر کییا ہم نے کسی بھی چار سرونڈ ڈالی ہے سولہ ماہ میں یہ باتیں نو میری سے پہلے نو میئے کے دن یہ سوچنا چاہیے تھا جس بندے پہ چارس روینڈالی کی وہ وزیر داخلہ تھے ناظرین ولید اقبال نے بلکل ٹھیک کہا کہ دونوں جماعتوں کو فل لیول پلائنگ فیلڈ کی سہولت مجسر ہے مگر دونوں پارٹیاں الیکشن کی کمپین میں گیمہ گامی نہیں کر پا رہی ہمیں فیلڈ کا موقع دیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کی گیمہ گامی کیسی ہوتی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اس مرتبہ عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ